دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ اس وقت ترقی نہیں ہے ایک قومن ڈسٹنگشن ہے وہ تعلیم کی علم کی نالج کی میرے بچوں میرے بھائی اگر آپ اس ملک کی ازادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو کہ منسلک ہے جو کہ انٹیگریٹڈ ہے ویڈ ڈی کانسیپٹ آف ڈیویلیپنٹ تو پھر ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ تعلیم تعلیم اور تعلیم اور تعلیم آپ کو ہارڈ ورک کرنے سے مینت کرنے سے شوق سے جددہت کرنے سے اور نہ صرف تعلیم بلکہ ریورنڈ عرفان جبیل صاحب نے فرمایا تربیت تربیت بھی ایک بہت اہم جز ہے آپ کی تعلیم کا اور جب تعلیم اور تربیت یقشہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور کرم ہوتا ہے ایک اسی ملک کی ترقی کے لیے دوسری کسی ملک کی ترقی کے لیے جو اہم ترین بلکہ inseparable جو فیکٹر ہے وہ ہے leadership ایک quality leadership دعا کیجئے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے سانی سے نوازے جو خود اپنے آپ پہ پہ پہلے وہ اصول اسلوب نافذ کریں جو ایک لیڈر کے لیے ایک credible لیڈر کے لیے ضروری میں نے نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ میں سے کسی نے نہیں ان کی ذات مبارک کو نہیں دیکھا لیکن یقین کیا کیوں کیا اللہ تعالیٰ کی وحدت پہ اللہ تعالیٰ کی کہ ہونے پہ اس کی existence پہ کیوں یقین کیا اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ہے اور ان کی بات پہ کیوں یقین کیا اس لیے یقین کیا کہ اس سے زیادہ credible personality یا person پوری دنیا میں پوری کائنات میں آج تک وجود میں نہیں آیا یہ ہے credibility کا یہ ہے credibility کی اہمیت جو ایک لیڈر میں ہونے چاہیے اور جب ایسے credible leader انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ ہوں گے بھی اور جب میسر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ آپ کی تقدیر کیسے ہو جو تیسرا جز کسی ترکی یافتہ ملک کے لیے اہم اور ضروری ہے وہ ہے rule of law independent judiciary لوگوں میں انصاف طول کے براہ تفریق براہ حسب و نسب بلا شخصیت کے اونچہ یا نیچے ہونے اور اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے اہم ترین جز ہے کسی ملک کی ترکی شاید حقائط ہے حقائط ہے مجھے اس کی سنت کے بارے میں نہیں پتا لیکن اچھی لگی تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کسی مقدمے میں اسلامی معاشرے میں ایک قاضی صاحب نے کسی خلیفہ صاحب کو طلب کیا اپنی ادارہ اور وہ سلوک کیا جو ایک عام شخص کے ساتھ ایک عام دوا کے ساتھ کیا جاتا ہے کوئی اہمیت نہیں تھی مقدمہ ختم ہو گیا رخصت فرمانے لگے خلیفہ صاحب تو انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب میں بہت خوش اور متاثر ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی خاص سلوک عام آدمی کی طرح اور اگر آج آپ مجھے خصوصی سلوک دیتے تو شاید میں آپ کو سخت سزا دیتا ہوں کائی صاحب نے کہا کہ خلیفہ صاحب تشریف لائی ہے جہاں بیٹھے تھے انہوں نے اپنی مسنت کے نیچے سے ایک کوڑا نکالا اور کہا کہ جی میں بھی آج یہ دل میں تہیہ کر کے آیا تھا کہ اگر آپ نے اس عدالت میں خلیفہ بننے کی کوشش کی تو میں اس قور کوڑے سے آپ کی توازہ کریں یہ ہے ایک منصف کا رول کسی معاشرے میں جہاں انصاف ملنا چاہیے دعا کیجئے کہ آپ کا منصف بھی اسی منصف کی طرح ہو جس کے ہاتھ میں وہ کوڑا ہو اور جو بلا تفریق لوگوں کے ساتھ انصاف کرسے کسی بڑے کسی چھوٹے کسی غریب کسی امیر کا فرق نہ ہو میں اسکول کا بیٹا ہوں میں نے اپنی زندگی میں دو اداروں سے جو کچھ سیکھا میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا میں نے کانفیڈنس سیکھا میں نے اعتماد سیکھا شاید لیاقت اتنی ہے نہیں میں نے اب تک بھی نہیں آیا مگر کانفیڈنس کے جس چیز میں تہیہ کر لو الحمدللہ اور میں صحیح سمجھوں میں میں نے کبھی اس سے پہلتے ہی نہیں کی میں نے کبھی اس کے ساتھ نہیں چھو آج اس ملک میں اس بات کی ضرورت ہے کہ انصاف ہو اور انصاف ہوتا ہوا دکھائی بھی تھے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بلا تفریق انصاف ہوگا کسی کو یہ زونگ کسی کو یہ خیال نہیں رہنا چاہیے کہ وہ کون ہے اور کس طرح سے اس کے ساتھ سلوک بہتر یا کم تر ہونا چاہیے یہ تفریق اس ملک میں خاتم ہوگا خاص طور پر جو ہماری میں تو مینورٹیز کہتے ہوئے ججتاتا ہوں کہ نہیں مینورٹیز نہیں کہنا چاہیے ہمارے بھائی ہیں جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہے یہ حضرت قائل آدم نے اپنی پہلے تقریر میں فرمایا بے انتہا موقعوں پر انہوں نے یہ ڈیکلیریشن کی کہ ہم اپنی مینورٹیز کے لیے بلکل وہی سلوک روا رکھیں گے جو کہ ہمارے مسلم معاشرے کے لیے حضرت قائل آدم سے بڑھ کے اگر آپ ہمارا خطوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطوہ اس پہ غور کریں یہی بہت بڑی پریچنگ تھی جو انہوں نے کی پاکستان کی مینورٹیز عدلیہ کی جان ہیں عدلیہ یا ان کے حقوق کی ہر طرح تحافظ کرنے کی پابند ہے یہ آپ کا حق ہے یہ ہماری ڈیوٹی اور ڈیوٹی پرفارم کرنے میں کوئی تعمل کسی طرح کی مفاہمت کسی طرح کی مسلحت نہیں ہوتی ڈیوٹی ڈیوٹی ہوتی ہے اور ڈیوٹی کو ڈیوٹی کے طور پر پرفارم کرنا ایک ذمہ داری کا کام میں وہ بولنمی تقریب تو کرنے کے بوڑ میں نہیں اور بہت مختصر اقتصار کے ساتھ خاص طور پر مجھے کہا بھی گیا کہ مختصر تقریب کرنا ہے اور وہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کس نے کہا ٹھیک مقصد یہ ہے جی کہ اس ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے قانون کے مطابق چلنا ہے اور مجھے اپنے فرائض ایک قاضی و فزار کے طور پر نبھانے اس ملک میں خوش نصیبی ہے کہ ہم آئین سے روٹ ہو ریٹن کانسٹیوشن جہاں پہ کسی ایکسٹرا کانسٹیوشنل ڈیوییشن کی کوئی شک موجود نہیں آج اس فورم سے اپنی ماں کے سامنے جس نے مجھے تعلیم اور تربیت دونوں دی ہیں اس کے سامنے آئی پلیچ کہ پاکستان میں صرف رول آف لو ہوگا پاکستان میں آئین کی پاسداری ہوگی کسی ایکسٹرا کانسٹیوشنل کسی کانسٹیوشنل ڈیوییشن کو برداشت نہیں کیا جائے پاکستان میں دماؤکرسی کو ڈیرین نہیں ہونے تیک ہے یہ میری آپ لوگوں کے سامنے پلج ہے اپنی ماں کی جگہ پہ اسی مول میں کھڑے ہو کے یہ بیٹھ کے میں نے کئی تقریر کی شاہد اسی لیے ویلسل صاحب نے لکھا کہ جی میں غالباً مقرر بھی ہوں گو میں اس وقت سمجھتا نہیں تھا لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ واقعی مجھے تھوڑی تھوڑی تقریر کرنی آگئی تھی میں ہوں تو مارش اللہ نہیں ہوں میں نہیں ہوں تو پھر میں نہیں ہوں نہ مارش اللہ باہر سے نہ مارش اللہ اندر سے یہ جیس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جی کو جیڈیشل مارش اللہ اس کا آئے میں کوئی تصور رہی ہے پاکستان میں صرف ایک طرز حکومت ہے اور وہ طرز حکومت جمہوریت ہے جمہوریت ہے اور جمہوریت ہے لوگوں کی ووٹ کی قدر ہے ان کے ووٹوں کی اہمیت ہے اور جو حکومت اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہوگی وہ آئیں اور قانون کے مطابق ہوگی انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ الیکشنز جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اپنی اسکول کی یاد آئیں کچھ ہم سے شیئر کریں داخل ہوا تھا غالبین ففٹی نائن کے بالکل آخر میں تو میں نے جیسے اب کسی کو بتا رہا تھا کہ مس وائٹ بطور پرنسپل چھوڑ کے جا رہی تھی اور سپوٹ تشیف لا رہے تھے پھر شاید الانزو صاحب تشیف لائے پھر اس کے بعد گرین صاحب آئے پھر بلسن صاحب تشیف لائے بڑے ڈسپلیرین لوگ تھے اور اسکول کی ڈسپلل غالباً مثال تھی پورے لہور میں کو ایڈیوکیشن ہونے کے باوجود جس کی کچھ لوگوں کے خیال یا ذہن میں کوئی بات ہوگی اتنا پیار تھا کہ ہم بہن بھائیوں کی طرح اسکول میں رہتے تھے اپنی بہنوں کا اتنا اترام تھا کہ باہر سے کبھی پتا چلے کہ کسی نے ان کو کچھ تکلیف بچائیے تو سارے لڑکے لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے اتنا اترام کیا جاتا تھا اپنی بچیوں کا اپنی بہنوں کا یہ ہمارے سکول کی تربیت تھی اس طرح کا سکول آج تک میرا نہیں خیال کہ لاہور میں کو ایڈیوکیشن سکول اتنی دیر تک اتنے ڈسیپنل کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے اتنی تقریم اور عزت کے ساتھ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تو مجھ میں فخر ہے کہ میں چیم سسس پاکستان بن گئے اور بھائی مجھے فخر ہے کہ میں کتھرڈل سکول سے پڑھا ہوں میں جہاں آج ہوں وہ کتھرڈل سکول اور گورنمنٹ کالج کی وجہ سے ہے مجھے تربیت دیئے ہیں مجھے وہ ساتھ سا ملے ہیں جو مثال تھے جن کو جیسے ریویرن رائٹ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جن کو آئیڈلائز کیا ہم نے سہدرا صاحب ہمیشہ مجھے میت کے پانچ نمبر دیتے تھے میں نے کہا سر کبھی ایک نمبر فالتو بھی دے دے کہ یہ اصول اصول ہوتا ہے ہم اصول میں مارا ہے ایک ہماری ٹیچر مجھے ریکال کر رہا ہوں چونکہ خلط بھیانی سے کام نہیں لے رہا میں اسی بق سے ریکال کر رہے کی کوشی کر رہا ہوں ان کا نام شیوز ایڈوڈ تھی کتی ہیں ایڈوڈ یہاں پہ تھی تو وہ کیا کرتی تھی جب کلاس پہ تشیف تو میرا کام یہ ہوتا تھا کہ اب باہر اکیلے کیونکہ یہ بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ میں ٹک شاپ پہ چلا جاؤں اور کئی میں وہ باہر سے آگے طور پہ مجھے کھڑا رہنا پڑتا تھا تو میری اب کوشش ہوتی تھی کسی اور کو بھی صاحب نکال تو باہر سے کوئی اشارہ کرنا اس نے مجھے اشارہ کر دینا تو انہوں نے کہہ رہا شہداد یوں ٹو آؤٹ تو یہ تھا سکول کا یہ پیار بھی ملا مجھے سوترا صاحب بھی یاد ہیں مجھے آہ کھوکر صاحب بیسیس کھوکر بھی یاد ہیں مجھے پرشاد صاحب بھی یاد ہیں وہ سارجٹ ہمارے گواہ کرتے تھے وہ بھی مجھے یاد ہے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ شاید ہر مہینے اگر نہیں تو دو مہینے کے بعد میری پرنسپل صاحب کے سامنے پیشی ہوا کرتی تھی شکر ہے ڈیٹینشن ملتی تھی آفٹر سکول کئی دفعہ مجھے لکھنا پڑتا تھا آئیل بہیوڈن کلاس آئل بہیوڈن کلاس آئل بہیوڈن کلاس آئل بہیوڈن کلاس یہ اس طرح کی مجھے کوئی تین تین چار چار سو دفعہ لکھنا پڑتا تھا لیکن آج تک تبھی مجھے مورل ٹیپیچیوٹ میں صدا نہیں ملی شرارت پہ ملی میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا شرارت کرو کھل کے کرو پڑو محنت کے ساتھ پڑو آپ کو یاد ہے کہ شاید آپ کو تو نہیں یاد ہونا خالباً میرے مو سے نکل گئے میں نے چوتھی پانچ وی میں ٹاپ کی مجھے آج بھی ایک کتاب سپیچ دے پہ پریزنٹ کی گئی ہمالائیس کے نام سے تھی میں ڈھونوں گا کہیں کوشش کروں گا کہ وہ مجھے کتاب کئی مل جائے تو کیوں کی آپ نے فرمایا کامپیٹیشن نہیں ہے میں آپ سے ارز کروں کہ کامپیٹیشن ہونا چاہیے میں نے وہ کامپیٹیشن میں فرسٹ آیا دو دو کلاسز میں کیوں کہ میری کلاس کی ایک لڑکی ٹاپ کرتی تھی اور خیال یہ تھا کہ کڑی ہیں ٹاپ کریں گی ہیں میں شاید میں گرے میں گرے میں گرے میں ٹاپ کریں گا میں بھی فرمایا پڑ کے دے تھے سو دس اس دی کامپیٹیشن گیٹس بیسٹ آوٹ افیو مگر وہ کامپیٹیشن جو ہے سر وہ حسد میں مبنی نہیں ہونا چاہیے کامپیٹیشن کنسٹکٹیو ہونا چاہیے اور کسی نے پوچھا عشواق احمد سے کہ حسد کیا ہوتا ہے حسد کیا ہے عشواق احمد آپ جانتے ہیں بہت تانشورت ہے حسد کیا ہے انہوں نے کہا کہ حسد اللہ تعالیٰ کی بانٹ پر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اتراز کر رہا ہے تو کامپیٹیشن حسد کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے لوگوں کی یہ ساتھ اختلاف رائے حسد کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے آپ کو کامپیٹیشن سے اس ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے جو کچھ ہے دامیں درمیں سخنیں جو آپ کو میسر ہے اور یہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں میں آپ اپنے بچوں سے مقاطب ہوں اپنے بڑوں سے مقاطب ہوں میرے دوستوں میرے بچوں جو اس ملک کو ایک سال کا تفاہ تابعہ ایک سال کا اپنے بیسٹ کا دیانداری میں انٹیگریٹی میں ابیلٹی میں کیپیبلٹی میں اور آپ دیکھئے کہ اس بیسٹ کا ایک سال کے بعد کیا چسکا کیا لطف اور کیا آپ کو فرق نظر آئے گا تقدیر بدلیوی نظر آئے گی آپ کو اس ملک کی اور جب آپ اپنی پوسٹیریٹی کو اتنا خوشحال اتنا خوبصورت پائیں گے وہ آپ کی علت بن جائے گی آپ کی عادت بن جائے گی آپ کی مجبوری بن جائے گی پھر آپ انفارچنٹلی کوئی کرپشن کا سوچے گا ایک کوئی جو اپنی پیلو تہی کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی سے سوچے گا بھی کوئی نہیں کہ میری قوم کو میرے ملک کو اس اتنا فائدہ اور استفادہ حاصل ہے میں بہت پور یقین ہوں اپنی پوسٹیریٹی سے بہت بچے ہم سے آگے ہیں بہت ماشاءاللہ ماغر بیٹا بچوں اس میں دیارت داری کا پہلو جو ہے وہ سب سے اول ہونا چاہیے ترقی کریں کمپیوٹر سیکھیں لیکن کمپیوٹر کی وہ اچھی باتیں جو آپ کو کردار بیلڈ کرنے میں فائدہ مند اصول بات ہو وہ نہیں جو آپ کے کردار میں خامیاں اور کمیاں پیدا دیں آپ پڑھیں کتاب کو رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے یہ علم ہے کتاب سے آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ایرمان جبیل صاحب بشرت حق کولنل عزیم علیہ صاحب موسیقی لہنگ موترم سربر انگر صاحب صاحب موسیقی I don't know how to begin but let me start on with the day for what we have gathered here to celebrate ڈیوہ میں پاکستان دنیا میں سب سے بڑی نیمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا و ان کریم کی طرف سے جو اس قرآن عرض پر ہے وہ زندگی آپ دیکھیں کہ زندگی پورے یونیورس میں کہیں اور نہیں صرف اس ایک چھوٹے سے پلینٹ پر ہے اور زندگی کا مقصد اور مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ پیدا ہو اور پھر آپ مر جائیں زندگی کا مقصد کچھ کرنے کا کچھ ایسا کرنے کا جس سے جس ذات نے اس زندگی کو پیدا کیا ہے وہ اپنی کرییشن پر مطمن ہو خوش ہو اور فخر محسوس کریں گے انسانیت کے ہم اس زندگی کے لیے اس سوسائٹی کے لیے کچھ کر پائیں زندگی کے ساتھ جہاں صحت خوشحالی سکون بہا آزادی بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت شکر ہے مولا کریم کی ذات کا کہ آج ہم آزاد ہیں شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں اس ہستی سے نوازا بلکہ ان ہستیوں سے نوازا جنہوں نے اس ملک کی ازادی کے لیے جتو جہاں سلام ہے حضرت قائد حضوری سلام ہے محترم حضرت اگر یہ ہستیاں اور اور دیگر نہ ہوتی تو شاید ہم اس ازادی سے محکوم رہتے ہیں اور آج تک ہم محکوم رہتے ہیں اور یہ میں آپ سے ارز کروں کہ محکوم ہونا اور ازادی سے محروم ہونا اس سے بڑی پت نصیبی کچھ اور نہیں ہو سکتی آج ریورنڈ عرفان جبیل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ازادی صرف حاصل کرنا ہی کافی نہیں بلکہ ازادی کی حفاظت کرنا بھی بہت اہم اور بہت ضروری یقیدن ان کی بات میں بہت وزن ہے ہمیں اہد کرنا ہے کہ اس ازادی کی اعترام کے ساتھ ہم تحافظ بھی کریں اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے کہ ہم ایک قوم بن کے اس ملکی ازادی کی جد و جہد میں ہمیشہ حامتاں گوڑے ہیں ازادی کا تحافظ الفاظ سے نہیں ہوتا ازادی کا تحافظ دکھاوے سے نہیں ہوتا بلکہ ازادی کا تحافظ اصولوں میں جد و جہد پہ ایک قوم بن کے ہوتا ہے آج یہ ضرورت ہے کہ ہمیں ایک قوم بن کے دکھانا ہے اور ایک قوم کے لیے جو اہم ترین اسلوب ہیں سب سے بنیادی کسی ملک کی ترقی کسی قوم کی ازادی کے لیے تعلیم اور علم میں پہلے بھی یہ ازگر چکا ہوں کہ غور فرمائیے کہ وہ قومیں جو آج ترقی کر چکی ہیں اور وہ قومیں چک ترقی نہیں کر پائیں ان میں کیا فرق ہے انگلینڈ امریکہ کینیڈا آسٹیلیا جرمنی یورپ کی کئی ممالک یہ ریکوست کروں گا اپنے محترم اساطسہ سے جو آج یہاں پہ موجود ہیں جو پاکستان میں سن رہے ہیں کہ خدا کے لیے ایک مثال بنے مثال قائم کریں دین میں بھی کہا گیا ہے رب زدنی علمہ علم حاصل کرو چین جانا پڑے چین جا کے علم حاصل کرو آپ اپنے کردار کی مختلفی سے اس قوم کو بلٹ اپ کریں بچوں کا مستقبل بلٹ اپ کریں آپ کو شاید یاد ہو تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب نپولین نے بہت فتوحات کی تو جب بلان اس نے فتح کیا تو کیا کہ اس نے کہا کہ جتنے اساتذہ ہیں ان کو میری طرف سے پناہ تو یہ ہے ایک استاد کا ایک استاد کا فخر یہ ایک استاد کی اہمیت کسی معاشرے میں لیکن استاد کو بھی وہ مثال قائم کرنی چاہیے استاد بن کے دکھانا چاہیے جس سے اس معاشرے میں بلٹ اپ ایک اچھے شخصیت کو اچھے انسان کو جو پاکستان سے اپنے ملک سے محبت کرنے ملک سے محبت کریں گے تو ترقی پائیں گے ملک سے محبت اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم اس دلدل سے جس میں آج ہم کسی حد تک ہسے وے نکل نہیں پائیں میں بھی چائنا گیا وہاں پہ چیر جیسی سپریم پورٹ چائنا نے ساتھ بانٹو وان دو تفہ ملاقات کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اور ہم قریب قریب ازاد ہوئے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ حیران کون ہے تو کیا اچھمبے کی بات مجھے لگ رہی ہے کہ فرمائے کیسے ہو انہوں نے کہا کہ ہم نیشن ہوت میں بلیگ کرتے ہیں ہر چیز قومیت ہر انسان اپنی ذات سے اونچا سوچ کے اپنی قوم کے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں اپنے معاشرے کے بارے میں یہ سوچتا ہے یہ انکلکیٹ کر دیا گیا ہے ہماری پرسنالٹیز میں اور یہ ہی ہماری ترقی کر رہا ہے اللہ کرے یہ بچے جس طرح آج یہ پرفارم کر رہے تھے یک جیتی کے ساتھ سارے کلچرز کو ڈپٹ کیا مجھے دیکھ کے بڑی خوش ہی میں نے اسی لئے ریورنٹ صاحب کو کہا کہ جناب پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے ان بچوں کو میرے ساتھ بھولائیے میں ان کو پیار کروں میں ان کو ایک ان کے ساتھ تصویر اترا ہوں یہ ہے میرا فیوچر یک جیتی کے ساتھ کسی بڑے بھائی کے پاس کچھ ہے اور چھوٹے بھائی کے پاس نہیں ہے تو بڑے کو سیکریفائز کرنا ہے کہ آدھی لوٹی اپنی اس کو دے اپنے آدھے وسائل اس کو دے دے یہ وسائل پر لڑنا یہ تفریق رکھنا یہ صبائیت یہ ہمارے ملک کی ترقی میں بہت بڑی بل واکر ایک بہت بڑی دیوار بن جائے گی خدا رہا اس سے رائز کرے اور اس ملک میں یک جیتی اور محبت اور یک جیتی محبت اور شوق اور جذبے کے ساتھ آپ ماشاءاللہ اکٹی ہو کے چلیں منزل دور بلکل نہیں ترقی ترقی انشاءاللہ تعالیٰ اسمانوں تک ترقی ملے گی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائندہ بات